اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم میراس کے کورس میں آپ سب کا خیر مقتم ہے قبل اس کے کہ میراس کی تقسیم کے مطالق لیسنس اور اسباق شروع کھیے جائے اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ علم میراس کے مطالق کچھ باتیں کر لی جائے میراس کی جو جمع ہے یعنی پلورل ہے وہ مواریس ہے جس کے معنی ہے ترکہ اور ترکہ اس مال اور اس جائدات کو کہتے ہیں جو میت چھوڑ کر مرتا ہے یعنی میت کی جو پروپرٹی ہوتی ہے پیسے کی شکل میں یا جائدات زمین کی شکل میں اس کو ترکہ کہا جاتا ہے اور اسے ہی میراس کہتے ہیں علم میراس کو علم فرائز بھی کہتے ہیں فرائز یہ فریضہ کی جمع ہے جس کے معنی متعین کہاتے ہیں کیونکہ وارثوں کے جو حصے ہیں یا شریعت اسلامیہ نے جو حصے ان کے لئے مقرر کی وہ ان کے لئے متعین ہیں اس لئے اس علم کو علم فرائز بھی کہتے ہیں علم فرائز کے ذریعے یا علم میراس کے ذریعے یہ جانا جاتا ہے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کا وارث کون بنے گا اور کون اس کا وارث نہیں بنے گا اور اسی طرح وارثین کو کتنا کتنا حصہ ملے گا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر میراس کے حکام بیان کی گئے ہیں لیکن تین آیات میں اختصار کے ساتھ بشتر حکام جمع کر دئے گئے ہیں وہ تین آیات سورہ نساء کی ہیں آیت نمبر 11 آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 176 176 ان تین آیات میں میراس کے بیشتر احکامات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے اور میراس کے مسائل ایسے ہیں جس میں فقہا اور علماء کا اختلاف بہت کم ہے بلکہ نا کے برابر ہے اگر بات کی جائے علم میراس کی اہمیت کی تو دین اسلام میں اس علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کو پڑھنے پڑھانے کی بارہا ترغیب دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نصف علم ہے یعنی آدھا علم ہے اس کے مسائل لوگ جلدی بھول جاتے ہیں یہ پہلا علم ہے جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا اس روایت کو نقل کیا ہے ابن ماجہ نے اور دوسری روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھے بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ میراس کے معاملے میں دو شخص اختلاف کریں گے تو کوئی شخص ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم فرائض کو نصف آدھا علم قرار دیا ہے یعنی نصف علم قرار دیا ہے اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک زندگی کی حالت اور دوسری مرنے کے بعد کی حالت یا مرنے کی حالت علم میراس میں زیادہ تر مسائل موت کی حالت کے مطالق ہوتے ہیں جبکہ دیگر علوم میں زندگی کے مسائل سے بحث کی جاتی ہے لہٰذا اس معنی کو سامنے رکھ کر علم میراس نصف علم تصور کیا جاتا ہے یا اس علم کو نصف علم یعنی آدھا علم کہا جاتا ہے اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میراس کے مسائل کو سیکھا کرو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ایک حصہ ہے ایک اور روایت ہے جس کو بحقی نے سنن کبرا میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو سیکھے اس کو چاہیے کہ وہ علم میراس کو بھی سیکھے یہ مختصر سا تعریف تھا علم میراس کا انشاءاللہ ہم نیکش ویڈیو میں علم میراس کے اہم اجزاء کے بارے میں بات کریں گے اور اسی طرح میت کے ساز و سامان اور جائداد میں کتنے حقوق ہوتے ہیں وسیعت کا قانون کیا ہے اور وارسین کی کتنے قسمیں ہیں ان سب کے بارے میں ہم نیکش ویڈیو میں بات کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک اس پورے سیشن میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دوسروں تک بھی یہ ویڈیو پہنچائے تاکہ ان کے علی میں بھی اضافہ ہو سلام علیکم ورحمت اللہ